سردار صاحب مسلم لیگ نون آپ لوگوں نے آپ نہیں بنائی ہے بیسیکل لیگ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہر حلقے میں آزاد کشمی کے جتنے بھی حلقے ہیں آپ کے چاہنے والے بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں جو آپ کو فالوئنگ کا کلب ہے فالوئنگ کا کلب ہے آپ نے مسلم کانفرنس کے اندر رہتے ہوئے جب سردار قیوم خان صاحب اور آپ دونوں موجود تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ریس آوفیس پہ لکھا ہوئے یہ سردار کے اندر حیات خان صاحب نے افتا کی ہے ہم جاتے ہیں سردار قیوم خان صاحب کا نام دکھائی دیتا ہے آگے جاتے ہیں جنرل حیات صاحب کا کیا نام دکھائی دیتا ہے تو آپ دونوں کی ٹیم نے ڈیلیور کیا لوگ یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں مثلا ڈیویلمنٹ کے نام پر جو دیکھتے ہیں وہ ایک بات ہو جائے گی سردار قیوم صاحب بھی ڈیویلمنٹ پر یقین نہیں کرتے تھے ان کے نزدیک ترجید جو تھی نا وہ اسلام اور کشمیر تعلیم بھی تھی اس میں ترجیح ان کی تعلیم بھی تھی لیکن یہ بارحال ثانوی حصیت رکھتے ٹاپ پریارٹی قیوم خان صاحب کی تھی کشمیر اور اسلام کشمیر اور اسلام ڈیویلمنٹ کا سریعا سے آپ نے ٹون کمیٹی میں لیٹرین تک نہیں بنوائے زلہ میں نے بنوائے سبڈوین میں نے بنوائے سڑک ان کے گھر تک میں نے بنوائے صدار ابن آئیم صاحب کے گھر تک میں نے سڑک بنوائے یہ ادھر چوری یوسف صاحب کو بھیجا کے چوری نور سین صاحب کو کہیں کہ وہی یہ سڑک شادہ کرنا چاہتے ہیں اور حکم کریں یہ سب کوئی غازیہ بلت کوئی مجاہدی اول کوئی فلانا فلانا یہ سب جو ہے نا تشہیر چاہتے ہیں انہیں ڈیویلمنٹ کا کوئی در مجھ سے آپ کی جو سیاسی محالفین ہیں نا ظاہر ہے کہ جب ویسے تو کہتے ہیں کہ چاند کا تھوکا مو پہ آتا ہے ٹھیک ہے مو پہ آکے گرتا ہے اگر آپ چاند کے اوپر تھوکیں گے ویسے سیاسی محالفین یہ کہتے ہیں کہ سردار سکندر حیات خان صاحب نے ٹھیک ہے جی ڈیویلمنٹ بڑی کروائی سڑکیں بڑی بنوائیں پل بڑے بنوائے سکول بڑے بنوائے دلے بڑے بنوائے لیکن کرپشن سب سے زیادہ آپ کے دور میں پروموٹ ہوئی پلاتوں کی سیاست ہوئی ایم ڈی اے وغیرہ اس طرح کی چیزیں لانتے جو ہیں یہ آئیں یہ کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں آپ پہ جھوٹا ازام لگا ہے بلکل غلط بات کہتے ہیں یہ بلکل غلط بات کہتے ہیں کرپشن آپ مجھے کہتے ہیں کہ میرے دور میں زیادہ آئی مخالفین مجھے مخالفین کہتے ہیں نا بصلا یہ عمر کیا یہ عمر واقعہ نہیں ہے کہ پچاسی کی اکومنز بننے کے بعد کوئی ایک مہینے کے بعد ایک سیکٹری نے مجھے آ کر اور سیکٹری بھی جو برادری کے لیاز سے جو ہے نا میں راجبوت ہوں وہ تگڑے آدمی جس کا بیٹا ابھی وہ بھی سیکٹری ریٹائر ہوا ہے تو اس نے دفتر میں آ کر جو ہے نا وہ پیسے چھوڑ کر چلا گیا بریف کیس جتنی نہیں تھی وہ بڑی تھوڑی تھی بلکہ یہ بھی میں نے کہا کہ اگر رشوتی لینی ہے تو یہ دس ہزار لینا ہے دس ہزار کے لیے تو بریف کیس نہیں نا اور اس وقت دس ہزار بڑی رقم تھی تو وہ ایک لفافے میں پڑی ہوئی برحال رشوت کو بریف کیس آپ نے ان کا انجام کیا پھر ان کو سلوک کیا کیا سلوک یہ کیا کہ میں جس وقت وہ چھوڑ کر میں آواز دیتا رہا لیکن وہ بڑا مو جڑا ہوا سیکٹری تھا صدق کے ساتھیوں میں وہ چلا گیا تو میں دو چار منٹ پریشان ہو گیا اتنے میں وہ جو پیسے پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اٹھا کر جو آنا وہ دراز میں رکھے میز پر یہ میں اپنے حافظ کی بات کرتا ہوں پرائم منسٹر کے حافظ پہنچ سات منٹ میں بیٹھا رہا سگرٹ بھی آ چائے کی پہلی منگوائی جو فائل لائے کوئی تو میں کہاں لے جاؤ اور جو ملکاتی آئے میں نے کہا باہر چلے جاؤ میں نے کہا یہ میرے ساتھ کیا ہوا یعنی یہ پرائم منسٹر کا حافظ ہے یا نلام گھر ہے یعنی یہ تو پرائم منسٹر کی توہین کیوں نہیں میں نے توہین بھی اور میں یہ کہتا ہوں کہ توہین بھی دس ہزار میں اتنا عرضان جو ہے وہ اس سکٹی نے سمجھا ہوا تو میں چائے شاہے پی کر میں اٹھ کر چلا گیا کوئی کام نہیں کیا سارا دن سوچتا رہا رات کو بھی سوچتا رہا تو میں نے کہا کہ دیکھیں بڑے نام کے لئے بڑی کربانی سوچنی پڑتی اور پھر اللہ تعالی اس کربانی کو قبول کرتی رات کو مجھے خیال آیا کہ سکرنہ رہا تیرے والد کی بڑی عزت ہے تو تو کیا پرائم منسٹر تو بن گئے یہ سیکٹری تجھے کیا سمجھے گیا یا کو ملت تو کیا کرے گا یہ سیکٹری تیری دس ہزار قیمت لگا رہے قیمت لگا رہے تو صبح میں اٹھا اگر آپ کے پاس صبح میں اٹھا تو میں نے وہ منگوائے ایک سپیشل پاورز ایکٹ ہوتا تھا کہ آپ کسی ملازم کو گار بے سکتے ہیں ریموول فرس 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 سپیشل پاورز ایکٹ تھا تو وہ میں نے پڑھا وکیلوں پڑھا سنائیے وہ نہیں وہ رات کوئی میں نے منگوائے تو پڑھا سنا صبح میں نے آپ نے سیکٹری کو بلایا وہ تھے کشمیری بڑے ذہین افسور اور بڑا ذلیر کون سے برٹس ہے جی وہ فوت ہو گیا برٹس آپ وہ بھی اقلیت کا آدمی ہیں دیکھیں جتنے یہ اقلیت کے ہیں یہ سب لائک آدمی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا کوئی پرائم نیسٹر نہیں ہے ہمارا کوئی امیلے نہیں ہے ہمارا کوئی سفارشے نہیں ہے ہمارا کوئی جار صاحب نہیں ہے کوئی راجہ صاحب نہیں ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں اقلیتوں والے ہماری سفارش کوئی نہیں ہے ہماری سب سے بڑی سفارش ہمارا کام ہے ہمارا کام اور ہماری محلت ہے دیکھیں آپ گل لیں آپ مجھے بتائیں جاتو میں کتنے سیکٹری ہیں جو بہت قابل قدر ہیں مجھے بتائیں راجو میں کتنے سیکٹری ہیں جو قابل قدر ہیں یہ تجربے کی بات ہے یہ کوئی ہاں کس تجربے میں دس سال اور پانچ سال پندرہ سال تو میں ملے آپ اس میں راو نہ مجھے بتائیں